کسان اس وقت دلی کوچ کر رہے ہیں اور دلی چلو اپنے اندولن کو لے کرو وہ دلی آ رہے ہیں لیکن سیماوں پر انہیں روکا گیا ہے اور جس کے لیے پولیس ان پر آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے درون کے ذریعے آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے پانی کی بوچھار کر رہی ہے لیکن اب کسانوں نے اس کا بھی توڑ نکالا ہے جی ہاں کسانوں دورا پتنگوں کا جھوٹ کی تھیلیاں اور ساتھ میں دھیر سارے ملتانی مٹھی کا استعمال کیا جا رہا ہے اب یہ استعمال کیوں کیا جا رہا ہے پوری جانگاری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیوں کسان پتنگیں جھوٹ اور ملتانی مٹھی کا استعمال کر رہے ہیں کہاں پر وہ ان کا استعمال کر رہے ہیں آخر کیا اس کے پیچھے کا پورا کارن ہے کسان دلی کوچ کی کوشش کر رہے ہیں وہی پولیس انہیں روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے حالانکہ کسانوں کو اپنی ہی طریقے سے اس پریشانی کا حل دون لیا ہے دلی سے جننے والی سیماؤں پر جھوٹ کی تھیلیوں پتنگوں اور ملتانی مٹھی کی وہ مدد لے رہے ہیں سرکار نے صاف کہا ہے کہ کسانوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کسانوں کے چولو دلی ویرود پرڈوشن پر لگام لگانے کے لیے پولیس آنسو گیس کے گولے گرانے والے درون کی مدد دے رہی ہے اب پنجاب اور ہریانہ کے سیماؤں پر پولیس کو درون کا جواب کسان پتنگ اڑا کر دے رہے ہیں تراصل وہ اس امید میں رہتے ہیں کہ درون پتنگ میں فرس جائے گا اور پھر گر جائے گا اس کے علاوہ کسانوں نے چندک کے لیے جانے جانے والی ملتانی مٹھی کا سہرہ لیا وہ آنسو گیس سے ہونے والی جلن سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر اسے لگا رہے ہیں کسان آنسو گیس کے گولے کا اثر کم کرنے کے لیے گیلے جھوٹ کی تھیلی کا استعمال کر رہے ہیں منگلوار کو ہی کسانوں اور ہریانہ پولیس کے بھی جھپٹ ہوئی تھی جہاں پر بھیڑ کے تتر بطر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا اور پانی کے بوچھار کا بھی اپیوک کیا گیا کیندرے منتری گرووار کو چندگر میں کسان نیتاوں کے ساتھ ان کی مانگوں کو لے کر بیٹھک کریں گی کسان نیتا سرون سنگھ پندیر نے کہا ہے کہ شام پانچ وجہ کیندرے منتری ارجن منڈا پیوش گویل اور نتینند رائے کے ساتھ ان کی بیٹھک ہے فصلوں کے لیے نیونکم سمتر مولی کی قانونی گارنٹی سہید ان کی مانگوں کو لے کر کسان نیتا اور کیندر کے بیچ یہ تیسری بیٹھک ہونے جو آ رہی ہے اس سے پہلے دونوں پکشوں کے بیچ دو بیٹھک بے نتیجہ نکلی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائی گا اور آپ اسی طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں ریپورٹر جی